کیوں پوچھنے جاؤں کہ قرآن تو مجھ کو در حیدر سے ملا ہے ہم تفسیر پوچھیں گے کبلا کمی صاحب سے تفسیر پوچھیں گے نا ہم پوچھیں گے تفسیر جناب اللہ موسیع صاحب سے دوبارہ پیش کروں گا میں کہ تفسیر کسی غیر سے کیوں پوچھنے جاؤں کہ قرآن تو مجھ کو در حیدر سے ملا ہے اور شیر دیکھیں سرکار کہ ہرگز نہ کروں گا میں علاج دل پر درد سرکار ایک ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں علاج نہیں کروں گا کیوں نہیں کرے گا کہ ہرگز نہ کروں گا میں علاج دل پر درد کہ یہ درد مودد تو مقدر سے ملا ہے کہ یہ درد مودد تو مقدر سے ملا ہے اور کچھ اس کو نہیں تشنگیے حشر کی پرواہ کچھ اس کو نہیں تشنگیے حشر کی پرواہ کہ جس شخص کا دل ساکھی ہے کاؤسر سے ملا ہے اپنے زبانوں کا موت کریں عزوز محمد وآلہ محمد مصابعہ جو سرکار گزر گئے ہیں شورہ ان کو خلاصی تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے شاعر تھے دوستے اور استاذ بھی تھے میرے جناب عصور قادمی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ حد ہو گئی کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی حد ہو گئی کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی ظلمت کو کہہ رہے ہیں زیا یا علی مدد اسی زمین میں سرکار تھوڑا سا میں پیش کرنے لگا ہوں کہ دولت میری محبتِ آلِ رسول ہے دولت میری محبتِ آلِ رسول ہے الفت ہے میری تیری ولا یا علی مدد اور کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی غلامِ امام ہوں میں آپ کے ہوں در کا گدا یا علی مدد اور کس کو سناؤں تیرے سوا دل کی داستان کس کو سناؤں تیرے سوا دل کی داستان میرا ہے کون میرا ہے دوست کون بھلا یا علی مدد اور قومی بھائی دیکھیں واسطہ دیکھیں کہ کمبر کے واسطے میری مشکل کو حل کریں کمبر کے واسطے میری مشکل کو حل کریں بے شک ہیں آپ اقدہ کشا یا علی مدد برمحمد والے محمد صلوات بارے دیگر برانتر سرو محمد والے ایک بار پر زبانے کو موتر کریں درودو محمد والے محمد صلوات محمدین چند گزارشات ہیں سب سے پہلے کل کی جو مجلس ہے وہ اس عشر سانی کی آخری مجلس ہوگی جس میں مجلس کے بعد شبیہ تابوت امام زین رابدین علیہ السلام کی برامتگی ہوگی اور نوحہ خانی اور ماتمداری بھی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بروقت مجلس میں تشریف لائیں تاکہ ہم وقت پر شروع کر سکیں اور وقت پر مجلس کا اختتام بھی ہو سکے باوضہ بلند سلوات پڑھیں اللہم صلوات محمد و علی محمد اور خواتین کے خمسے کا جس طرح سے پہلے اعلان کیا گیا تھا وہ تیس اگست سے شروع ہو کے تین ستمبر تک جانی کے پانچ مجالس بنتی ہیں نیکس ویک ٹیوزڈے تیس اگست سے یہ شروع ہوگا اور ہفتہ تین ستمبر کو اس کی آخری مجلس ہوگی جس سے عالمہ ذکیہ نچوی صحیبہ خطاب فرمائیں گی تو اگر کوئی مومن یا مومنہ ان میں سے کسی بھی مجلس کو سپانسر کرنا چاہیں تو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ آپ امتیاز قاظمی صاحب سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں باوضہ بلند سلوات پڑھیں اور آج کی جو مجلس اور نیاز کا احتمام ہے وہ جناب ڈاکٹر محسن مزری صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے ایک دفعہ ان کے مرہومین کے سالے سواب کے لئے بھی باوضہ بلند سلوات پڑھیں اور اس لیے کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پیز اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں کافی گیپس ہیں اگر ان گیپس کو فل کر لیں تو انشاءاللہ پھر میں قبلہ صاحب کو دعوت دوں گا باوضہ بلند سلوات پڑھیں اور قریب قریب تشریف لیتے آئیں بارے دیگر بلند تر سلوات ایک بار پھر اپنے زبانوں کو مہتر کریں درود محمد و آل محمد سے اور عثمان اختر صاحب کا ایک سلام ہے اس کے چند اشار ہیں کہ فراز نیزہ لبے تشنا کام اور وہ کلام فراز نیزہ لبے تشنا کام اور وہ کلام اور نہ پھر جہاں کو میسر ہوئی وہ دید و شنید نہ پھر جہاں کو میسر ہوئی وہ دید و شنید نہ پھر بہم ہوا نورِ امام اور وہ کلام اور بھولانا پائے گا اب دشتِ نینواتا حشر رخِ حسین علیہ السلام اور وہ کلام اور ابھی تو ہم کہیں پیتے تھے اور سنتے تھے نگاہِ ساکیِ کوسر کے جام اور وہ کلام نگاہِ ساکیِ کوسر کے جام اور وہ کلام اور اصد ہے صاحبِ نہجل بلاغہ کی بیٹی علی کا لہجہ وہ دربارِ شام نگاہ نہ ہوگا کبھی خدا معاف کرے یہ کلام اور وہ کلام خدا معاف کرے یہ کلام اور وہ کلام اور دلِ فقیر کا اختر عجیب عالم ہے دلِ فقیر کا اختر عجیب عالم ہے خرام کرتا ہے خو میں وہ نام اور وہ کلام خرام کرتا ہے خو میں وہ نام اور وہ کلام اور اسے کے ساتھ نہ ملتمیس ہوں کہ بلاغہ ملانا وسیح حسن خان صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائب محمد و علی محمد بیان فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری رسالت رسالت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیهم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربا ومن یقترف حسنتاً نزد له فیہا حسنا صلوات ورمحمد وآل محمد دو گزارشات ہیں جو مجلس سے پہلے ہونی ہے بعد میں ماتم وغیرہ کا سلسلہ ہے ایک تو یہ کہ دعا کریں آپ حضرات بھی دیکھئے آمین کا بڑا مرتبہ ہے حتی آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفسوں کے ظلم کیا ہے اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور پیغمبر بھی ان کے لئے استغفار کر دیتے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو دیکھتے یہ لوگ کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے صدقے میں رسولِ خدا کے صدقے میں اشفع الشافعین سید الشافعین پیغمبر کی ذات ان کے صدقے میں پوری دنیا کی دعا قبول ہوگی مگر آمین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ جب مباحلے کے لئے چلے تو ایک تو رسول اللہ ہے اور بقیہ چار افراد اور ہیں اس وقت جب چلے ہیں تو تیہ کیا ہوا تھا ثُمَّنَّ بِتَحِل مباحلہ کریں گے نہیں بد دعا کریں گے تو وہ بھی ایک طرح کے بددوئی نہ ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا وَإِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنِي ان زواتِ مقدسہ سے کہا چل رہے ہیں وَإِذَا دَعَوْتُ لیکن جب میں آت اٹھاؤں تو تم لوگ آمین کہنا گوھر کر رہے ہیں تو اس قدر اہمیت ہے آمین کی اور اتنے مومنین موجود ہیں جس میں خود اولادِ رسول موجود ہیں پتہ نہیں کس کی آمین اللہ سن لے تو ایک بندہِ خدا ہے انیس زیدی صاحب کل ان کی سرجری ہونا ہے آپریشن ہونا ہے درخواست کی گئی ہے کہ ان کے لئے دعا فرمائے انشاءاللہ خدا صحت انایت فرمائے شبہ شہادتِ امامِ سجاد علیہ السلام یا اللہ بحق امامِ زین العابدین اس بندے مومن کو شفاءِ کامل و آجل انعیت دوسری گزارش کی گئی ہے فاتحے کی برائے عیسیٰ علیہ السواب ریحانہ تو میں نے پڑھ لیا آسانی سے مظہری اندازے سے پڑھ رہا ہوں آت الریحانہ مظہری مرہومہ کے نام ایک بار سورہِ حمد اور سورہِ توحید کی تلاوت فرما کے عیسال فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کان عبده و ایہ کان استحب ایدن الصراط استقیم صراط الذینہ العبد عليهم و ایر الموضوب عليهم والضال لین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوه والضال من اللہ صمد لم يلد فلم شولا فلم يكن له كفر عادل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدن الصراط بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی شب اول قبر بہت سخت ہوتی ہے اور سوائے اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے آپ کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں ہے اعمال کی جہاں تک بات ہے کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے اور اخلاص کے ساتھ ذمہ داری ہے لیکن کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہیں کہاں تک بارگاہِ الٰہی میں مقبول ہے آج ہی میں اوپر پڑھ رہا تھا کہ بسا عقاد ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو فرشتہ آتا ہے ہمارے اعمال کو لے جانے کے لئے تو وہ صاحب جیسے کوئی پھٹا پرانا کپڑا نہیں ہوتا اس میں کوئی چیز لپیٹ دیجئے تو وہ اگر نماز ہماری ڈھنکی نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی لپیٹ کر کے اور وہ صاحب ہمارے موہ پہ مار دیتا یلو یہ کونسی نماز ہے جس کو لے کے ہم جائیں خدا کے ہاں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے پابند ہیں نماز کے سہارا لے دے کر کے اہلِ بیعت علیہ السلام کا ہے اور ایسا سہارا ہے اب اس میں میں یہ نیت کرتا ہوں مرانا صفدر صاحب کے عیسال کے بھی قبلہ نے کہہ دیا تو یاد آگئی داستان بہت عظیم شخصیت گزری ہے ان کی دو کتابیں مشہور ہوئی ہیں اور شاید ان بزرگواروں کے پاس ہو بھی ایک کتابیں کیا ہیں وہ ان کا ایکچولی درس ہے جو بعد میں جو ہے وہ کنورٹ ہوا کتاب کی شکل میں معات شناسی اور امامت شناسی مرہومِ آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی رضوان اللہ علیہ اس میں انہوں نے قصہ نقل کیا یہ جو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تا فرمائے توبہ کی استغفار کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جانتے ہیں آپ اس محبت کا جو فائدہ ہے خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی تمہارے چائنے والوں کو تمہاری محبت کا تین جگہوں پر فائدہ ہوگا ایک جس وقت روح نکل رہی ہوگی کمجھ گیا ہے دو جس وقت منکر و نکیر کا سوال ہوگا تین جس وقت ہمارے آمال پیچھ ہوں گے خدا کے سامنے حساب و کتاب کی منزل ہے یہ تین اوقات وہ ہیں کہ جس وقت ہمارا مولا ہمارا مددگار ہوگا انشاءاللہ سلوات و محمد و آل بات آگئی چلیے اسی طرف چلتے ہیں روایتوں میں ہے بیہار میں پورے آپ کو اس طرح کی روایتیں مل جائیں گی کہ قبض روح کے وقت کیا قیفیت ہوتی ہے آدمی کی تو من جملہ دیکھئے جب آدمی کی روح نکلنے لگتی ہے نا تو آدمی ٹینشن میں آتا ہے آدمی گھبراتا ہے آدمی پریشان ہوتا ہے دیکھئے محبت کا صلح آپ دیکھئے یہاں سے تو دو طریقے سے قبض روح کی کیفیت ملتی ہے دیکھئے دو طرح کے لوگ ہیں بقول مولا کے کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جن کے پاس عقل ہے خواہشات نہیں ہیں ایک وہ ہے جن کے پاس خواہشات ہیں عقل نہیں ہیں جن کے پاس عقل ہے خواہشات نہیں ہیں وہ ہے فرشتے جن کے پاس خواہشات ہیں عقل نہیں ہے وہ ہے جانور جن کے پاس دونوں ہیں عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں وہ کون ہیں ہم لوگ حضرت انسان لیکن اب یہ جو انسان عقل اور خواہشات دونوں کا مجموعہ ہے اس کی عقل اور خواہشات میں مسلسل جنگ جاری ہے خواہشات چاہتی ہے کہ عقل کو مغلوب کر لیں عقل چاہتی ہے کہ خواہشات کو مغلوب کر لیں اب اگر کوئی انسان اس کی عقل غالب آگئی خواہشات پر اور اس نے گناہ نہیں کیا تو اب یہ انسان انسان نہیں فرشتہ نہیں فرشتوں سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ اگر فرشتے نے گناہ نہیں کیا تو اس کے پاس خواہشات تھی ہی نہیں انسان خواہشات کے باوجود اگر گناہ نہیں کرتا تو وہ کیا ہے فرشتہ نہیں فرشتوں سے افضل ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات غالب آگئیں عقل کے اوپر تو اب یہ انسان پھر انسان نہیں رہا اب یہ کیا ہوا جانور نہیں جانور سے بتر کیوں اس لئے کہ اگر جانور نے کسی کا کھیت چر لیا ہے کسی کا مال غصب کر لیا ہے کسی کی جہر جا کر کے کچھ کھا لیا ہے تو اس کے پاس پیٹھ ہے عقل نہیں ہے اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے عقل کے باوجود تو اب ہم جانور نہیں جانور سے بتر ہیں مرنا دونوں کو ہے چاہے فرشتوں سے افضل ہو اور چاہے جانور سے بتر ہے مرنا دونوں کو ہے تو جب دونوں کو مرنا ہے تو دونوں کی قبض روح ایک طریقے پر نہیں ہوگی سلوہ کیسے مریں گے جو مجرم ہیں جو گناہگار ہیں اس میں تفصیل موجود ہے قرآن میں بھی ہے روایات بھی ہے کہ جو ملک الموت آئے گا تو پٹائی ہوگی تڑائی ہوگی یہاں تک قرآن نے جگہ تک بتے کہاں کہاں مارا جائے گا یضربون وجوہہم وعدبارہم چہرے اور پیٹ پر مار مار کے ان کی روح نکالی جائے گی لیکن جو مؤمن ہے تو مؤمن کون ہے فرشتہ کون ہے انسان سے تو اوپر جا چکا ہے اب فرشتہ بھی نہیں ہے فرشتوں سے افضل ہے اور جو جس کا مطلب مؤمن جس کی روح نکل رہی وہ کیا ہے فرشتوں سے افضل اور جو قبض روح کے لیے ہے وہ کیا ہے فرشتہ تو فرشتہ افضل ہے یا مرنے والا ہاں اچھا اب آئیے آپ ایک سلوات بڑے محمد دیکھئے مثالیں تو میں گھر لوں اور گھری ہوئی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اب آپ کی زبان میں ہماری زبان میں وہ دو میں فرق ہے دیکھئے ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے ایسے چو سمجھا بھی ایسو سمجھا بھی سمجھا بھی اسٹیشن انچارجیا جو ہے وہ تھانے کا تھانے دار قدیم زبان میں کہہ لیجئے سن سنت آلیس کی پہلی والی زبان میں کیا تھانے دار اس کے اوپر ہوتا ہے کوتوال اس کے اوپر ہوتا ہے سپرنٹینڈن پولیس ایس پی ڈی ایس پی آخر میں آئے گا آئی جی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی تو اب یہ جو تھانے دار ہے جس کو یہ سوچو کہتے ہیں شاید آپ کے ہم وہی کہتے ہیں یہ افضل ہے یا آئی جی آئی جی صاحب کہیں رشوت کے معاملے میں پکڑے گئے اور ان پر جو ہے وہ ان بی ڈبلو ہو گیا نان بیلیبل وارنٹ ہمارے ہیں کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ان بی ڈبلیو نان بیلیبل غیر زمانتی وارنٹ ہو گیا ان کو تو ان کو گرفتار کون کرے گا ایس ایچو کرے گا نا بڑا کون ہے ایس ایچو یا ڈی آئی جی اب آپ بتائیے وہاں صورتحال کیا ہوگی اور اتفاق یہ دیکھئے کہ وہ ایس ایچو جو بی آئی جی صاحب کو گرفتار کرنے گیا ہے وہ اتفاق سے انہی کے انڈر میں ٹریننگ کر چکا ہے تو دہشت تو ہوگی ڈی آئی جی صاحب کو بھی پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے دہشت تو ہوگی لیکن اب یہ جو ایس ایچو گیا ہے وہ کیسے گرفتار کرے گا سر پلیز ہماری نوکری کی بات ہے سر ہم آپ کو ہتکڑی نہیں لگائیں گے سر پلیز چلے چلیے ارے بھائی تم ایس ایچو ہو تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ قانون ہے پاور ہے لے گا اس کو گسیٹ کو کہا نہیں کچھ افضل مفضول کا فرق تو ہونا چاہیے تو جب انسانوں میں اتنا لحاظ ہے تو وہ فرشتے جو معصوم ہیں وہ افضل مفضول کا لحاظ نہیں کریں گے یہ تو عقلی بات ہوئی نا اب آئیے یہ عقلی بات ہوئی اب آئیے روایات ہے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمن یا رسول اللہ مؤمن ملک الموت کو کیسے وفاد دیتا ہے یعنی کیسے اس کی روح بولیے قبض کرتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ انہ ملک الموت لیتوقفو عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے یہ تو ایک ہوا دوسرا خود پیغمبر نے فرمایا کیا قیفیت ہوتی ہے مومن کی قبضے روح کی پھر وہی مثال ڈی اے جی صاحب والی آپ لاکھ افضل ہیں لیکن جب یہ پتا چلا کہ سامنے آ کر کے گاڑی کھڑی ہو گئی ہے ایسے چو کی تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا تو چاہے جتنا مومن ہو موت ایک ایسی چیز ہے کہ گھبرائت سب کو ہوگی یہ ایک عقلی بات بھی ہے چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ اب ملک الموت کی پہلی رسپانسبلیٹی یہ ہے کہ قبضے روح کے پہلے وہ مومن کی دہشت کو دور کریں لہذا اب جو روایت کا مفہوم ارز کر رہا ہوں پوری ذہن میں بھی نہیں تو اچانک جو ہے وہ ایک عالم کے اندقال خبر سنی وہیں چل بھی گئے اور موضوع سے بھی مربوط ہے کہ محبتِ علی کا کرشمہ کیا ہے محبتِ اہلِ بایت کا یہ بھی آجائے گی بات سلوات برمحمد وعد تو اب ایک عقلی بات ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو جب ملک الموت کو دیکھے گا روایات ہیں اس سلسلے میں تو گھبرائے گا ٹینشن میں آئے گا ملک الموت کی پہلی ذمہ داری کہ قبضے روح بعد میں ہوگی پہلے ان کی دہشت دور کریں آپ تو اب جو روایات سے بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ ملک الموت دیکھے گا چچا تو پریشان ہے ٹینشن میں ہیں گھبرائے ہوئے ہیں تو ملک الموت کہے گا کیا بات ہے اتنا ٹینشن میں کیوں ہیں تو روایت کے جملہ اتنا سا ہے میں بھی وضاحت کرتا ہوں کہ مرنے والا صرف اتنا کہہ پائے گا دہشت و گھبرہت میں کہ ابھی میری جوہے وہ عارضوں ہیں پوری نہیں ہوئے ہیں ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا ہے مثلا ریٹائرمنٹ قریب تھا تو پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ فنڈ ونڈ سے ملنے والا تھا تو یہ سوچا تھا کہ اب یہاں سے جوہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چلے جائیں گے صاحب کراچی وہاں وہ لڑکے نے میرے مکان بنا رکھا ہے پھر وہاں کچھ دن رمضان گزاریں گے گرمی بہت ہے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ ارادہ تھا کہ حج پہ جائیں گے اور حج کے بعد واپسی میں نیت یہ تھی کہ ایک بیٹا ہمارا جو ہے وہ یوکے میں رہ رہا ہے اس کے ہاں کچھ دن رہیں گے پھر اربعین کربلا میں کریں گے اور چھوٹی بہو جو ہماری ہے اس کو ڈاکٹر نے ڈیٹھ دے رکھی ہے فلاں تاریخ کی اور میں نے پوتے کا نام محمد علی رکھ بھی دیا ہے اور پھر سوچا تھا کہ وہاں سے یوں آئیں گے اور ایسا ہوگا اور پھر صاحب وہ چھوٹا جو پوتا ہے اس کا حقیقہ اور خطنہ بھی ہونا تھا فلاں اکتوبر کو اور پھر اسی کے دوسرے دن جہاں وہ چھوٹے بیٹے کی بارات جانی تھی سارا کام پڑا ہوا ہے اور اتے میں آپ تشریف لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن یہ مثال میں دے رہا ہوں یہ کتاب میں نہیں لکھا ہے یعنی روایت سے بہتتی ہے کہ آدمی کہے کہ میرا کام نہیں پورا ابھی عرضوں ہیں پوری نہیں ہوئیں تو یہ سب باقی ہے اور آپ تشریف لیا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹینشن کیوں ہیں ملک الموت سوال کرے گا یہ بتائیے ہے کہ اگر کسی سے ایک درہم لے کر کے اس کو الفہ الف کا لفظ ہے روایت میں ہزار ہزار تو ہزار ضربے ہزار کتہ ہوا ایک میلین دس لاکھ ہوا نا اگر کسی سے ایک درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو دس لاکھ دے دیا جائے تو اس کو ایک درہم چھوٹنے کا ٹینشن ہوگا آپ بولیے کیا کہ جواب دیں گے تو مرنے والے کہا گا نہیں جب وہ کہے گا نہیں تو اب روایت کہتی ہے کہ ملک الموت کہے گا انذر یہ کب ضرور سے پہلے کے سب کا واقعات ہیں انذر جانا چچا دیکھئے تو اب جو دیکھے گا تو کیا یہ مومن کی بات ہو رہی مرنے سے پہلے قبض روح سے پہلے کیا جنت اور جنت کے محل اور پھر اس میں کچھ بزرگ یہ آپ کے وہ پردادہ تو ہیں اچھا بہا نام سنا تھا ان کا حضادی سے پہلے زمیداری اور پینس وغیرہ پہ چلتے تھے گھوڑے گاڑی پہ چلتے تھے اب وہ ساں وہ دادہ سے ملنے کا اشتیاق یہی تو محمد علی ہے جن کے در 18 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے فیس کر رکیڈ آٹر نے اب وہ وہاں سارے جو ہے وہ اگلے پچھلے سب یہ تو بھول جائیں گے اب ان کو یہ ٹنشن ہو گیا اور ان لوگوں سے ملاقات کریں تو اب بجائے اس کے کہ یہ تھا اور یہ ہونا تھا یہ ہونا تھا آدمی کہے گا کہ ملک الموت مرنے والا لیٹ کیوں کر رہے ہیں پلیز لے چلو ملک الموت کا جواب ہوگا جلدی کس بات کی ہے فینزور پھر دیکھو آپ کی کیا دیکھے گا وہ سنیا فینزور فیرہ محمد و علیہ یہ جو میں روز کہہ رہا ہوں کہیں کہیں کہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا ہے کہ اہلِ بیعت مل گئے اللہ اکبر یہ تو پہلی منزل ہے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ تین جگہ فرحت اور خوشی ہوگی تمہیں چاہنے والوں کو یاد ایک قبض روح کے وقت فیرہ محمد و علیہ پھر وہ رسول اللہ کو دیکھے گا اور مولا کائنات کو ایک رواہ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات مومن سے مخصوص نہیں ہے کہ قبض روح سے پہلے پیغمبر اور مولا کو دیکھے گا سب دیکھیں گے مومن غیر مومن سب دیکھیں گے گناہگار فرق کیا ہوگا ہاں بقیہ اماموں کے لئے کہ صرف مومن زیارت کرے گا لیکن امیر المومنین اور رسول اللہ کے لئے روایت ہے کہ وہ سب دیکھ سکتے ہیں فرق کیا ہوگا غیر مومن دیکھے گا ارے باپ ارے باپ یہاں بھی آگئے ہے نا اس کے ٹینشن میں اضافہ ہو جائے گا ہے نا یہی تو کسی شاعر نے کہا ہے نا حرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے صلوات پر محمد مگر بقیہ اماموں کے لئے روایت کہتی ہے کہ صرف مومنین دیکھیں گے سنانچہ فیرا ملک الموت کہے گا فندر پھر دیکھو فیرا محمد وعلی وَتَّيِّبِينَ مِن آلِهِ مَا اور ان کی آلِهِ پاک کو حیدر صاحب آپ آگے بیٹھتے ہیں اس لئے فسدے ہیں آپ آپ نے کبھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے مولا کو دیکھا ہے پہچان لیں گے کبھی دیکھا ہی نہیں تو پہچان لیں گے لیکن ہم جیسے مجرم ہم جیسے بناہگار جنہوں نے نہیں دیکھا ہے پتہ نہیں کتے ہوں گے دنیا میں تو اچانک آپ پہچان لیں گے کسے پہچان یہ ذمہ داری بھی شاید ملک الموت کی ہو اس لئے کہ اگلے فقرہ روایت میں کہتا ہے کہ ملک الموت کہے گا جانتے ہو ان لوگوں کو پہچانتے ہو تو کبھی دیکھا تو ہی نہیں نہیں اسرائیل بھائی نہیں جائے رہا اسرائیل بھائی حالانکہ یہ ہس کے کہے لیجئے اس وقت تو اسی حالت خراب ہوگی کہ آدمی کی زبان چلنا مشکل ہوگی اسرائیل ہم نہیں جو ہے وہ ہم ائمتک وساداتک ہمیں یہی تو ہیں تمہارے امام لوگ یہی تو ہیں تمہارے سید و سردار اور اب آدمی لگ جائے گا دیکھنے میں اچھا تو یہ مولا ہے تو یہ امام حسن ہے تو یہ امام حسین ہے وہ لگ جائے گا زیارتوں میں اس بیچ کب روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا اب سمجھے ان روایتوں کا مطلب کیا ہے مومن کی روایت سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے ایک منزل یہ ہے دوسری منزل جب ہم کو بولیے قابر میں اتارا جائے گا وہاں بھی اگر یہ نہ ہو نا آپ دنیا میں دیکھئے آپ کا لڑکا ہے سب کچھ اس کو پتا ہے اور ذرا سا آپ جو ٹائٹ ہو کے پوچھئے آتی وہی بات بھول جاتا ہے آدمی فطری بات ہے یا نہیں ہے وہاں قبر میں نکی رہن کے سامنے ہماری زبان چل پائے گی تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مولا آئیں گے وہاں بھی کہاں آئیں گے امیر المومنین سلام اللہ علیہ بلیا آئیں گے اور جیسے عام یہاں اوپر سے تلقین کرتے ہیں نا ویسے ہی وہاں تلقین کریں گے اب یہ بتاؤ اب یہ بتاؤ کسی عالم کو اچھا اتفاق یہ ہوا ہے نا کہ آج ہی یہ پڑا تھا میں نے اور آج ہی ایک عالم کے انتقال بھی خبر ملی تو وہ فوراں کلیکٹ ہو گیا تو اب اس کو سنانے چکر میں پھر یہ پیچھے چلے آئے تو آج ہی میں نے کہیں جہاں دیکھا کہ ایک کوئی عالم دین تھے ان کی عادت تھی عادت ہو جاتی لوگوں کی نا جیسے کچھ لوگوں گے وہ ایک شاعر تھے ہمارے ہاں ان کی جہاں وہ عادت تھی اللہ مالک کچھ بات کریں گے اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک تکیہ کلام تو ان کا تکیہ کلام تھا اس آلِ مدین کا کوئی بھی سوال مسئلہ کیجئے پوچھئے تو تکیہ کلام کا تھا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد نہیں وہ اللہ مالک دوسرے کی بات ان کا تکیہ کلام کیا بن گیا تھا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد آپ نے حضور اگر تیسری چوتی رکعت میں مسئلہ اچھا تھا اللہ مسلح علی محمد و علی محمد جی ان کی عادت بن گئی تھی باحت مرنے کے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ صاحب کیا ہوا وہ سوال جواب کے لیے آگئے ملک الموت منکر و نکیر اتنے میں مولا تشریف لے آئے جو روز کی عادت تھی ملک الموت نکم من لبک تمہارا رب کون ہے تو عادت کیا تھی اللہ مسلح علی محمد و علی مولانا کہا بھئی آپ کیا بچا ہے سارا جواب تو ایک میں ہو گیا اللہ بھی ہو گیا محمد بھی ہو گیا آل محمد بھی ہو گیا بچا کیا تو پڑھئے نا اللہ مسلح علی محمد اللہ مسلح علی محمد خوب تو ہاں تو بحق چلیتی وہاں سے کہ اول قبر بہت سخت ہے شب اول اسی لیے جو ہے وہ احکام ہیں ہم کو کہا گیا بھی میت کی طرف سے صدقہ دو اس کے لیے خیرات کرو بہت سخت منزل ہوتی پہلی شب آدمی کی تو وہی آئے حسینی تہرانی وہاں سے چلیتی تو بات گھومتے گھومتے وہاں پہنچ گئی وہ نقل فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں کوئی آلم دین تھے نجف اشرف میں مرہوم آس جوات دیکھئے سب کا جو ہے وہ الگ الگ انداز ہوگا ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے وہ فیفت کلاس والوں کو انٹرمیڈیٹ کا پرچا نہیں دیا جائے گا گریجویشن والوں کو ہائی سکول کا پرچا نہیں دیا جائے گا تو جس کی جیسی معرفت ہوگی اس کا اس حساب سے سوال و جواب ہوگا ایک آدمی جو جانتا ہی نہیں علی کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے تو اس میں ہم میں فرق ہوگا یہ مجھ سمجھئے کہ جیسے وہ بچ گیا ہم بھی بچ جائیں گے ہم میں اس میں فرق ہوگا مگر یہ سن لیچے تو وہ نقل فرماتے ہیں کہ آئیس جواد کا طریقہ یہ تھا دیکھیں جہاں درد ہوتا ہے نا دین کا مذہب کا ان کا مزاج اور ہوتا ہے ہم لوگوں کا مزاج اور ہے بس سے نہیں جائیں گے تو ٹرین سے نہیں جائیں گے تو ہم کو گاڑی چاہیے تو فلائٹ چاہیے دنیا بھر کی نقشبازیاں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ نہیں ہے نا لیکن جن لوگوں کو واقعی دین کی خدمت کا جذبہ ہے جیسے قبلہ سے میری ملاقات نہیں تھی لیکن ان کا قصہ ہم کو خوب سنایا گیا تھا اور غائبانہ آشک تھے تو جو جذبہ ہوتا ہے تو اللہ مدد بھی کرتا قرآن کہتا ہے نا جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستہ تو آواز جواد کا طریقہ یہ تھا کہ جب حوزے کی تاتیل ہوتی تھی نجف اشکرہ ماہ مبارک رمضان میں تو وہ انتظار تھوڑی کرتے تھے کہ ہم کو کوئی مدعو کرے بلائے سمجھ گئے آپ وہ اپنا خود تہہ کرتے تھے کہ ہم کو جانا کہاں ہے کس علاقے میں ضرورت کہاں ہے بحث یہ ہے کہ ضرورت کہاں ہے اس لئے کہ قرآن نے جو ذمہ داری دیا ہے وہ یہی تو ہے نا فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَفَقْقَوُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ تاکہ درائے جا کر کے یہ تو ہم کو ہماری ذمہ داری ہے تو کہاں جانا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک سال جو ہے وہ عراقی میں کسی ایسے علاقے میں پہنچ گئے دور درہ سے گاؤں دیہات ٹائپ کا وہ اتفاق سے جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں کے باہر ہی کوئی کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا پیدل جا رہے تھے بیچارے وہاں تھک کے بیٹھ گئے وہ کام کرنے والا بھی آکے بیٹھ گیا سلام علیکم السلام ادھر ادھر کی باتوں سے پتا چلا اوہو یہ شیعہ نہیں ہے اور کچھ بہت زیادہ اہلِ بیعت کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے ایک چیز اور عرض کریں نا دین جو ہے ڈنڈا مار تبلیغ کو پسند نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ اللہ کی راہ میں بلاؤ حکمت کے ساتھ موعظے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے شرم نہیں آتی تم کو بد کرنی اس کا اتفاق سے مرانا آج میں نکلا اسی نیت سے تھا لیکن اب تو نہیں جاؤں گا یہ کونسی تبلیغ ہے بابا یہ کون ہو کونسا مویزہ ہے امام حسن حسین علیہ السلام نے بتایا تبلیغ کیسے ہوتی ہے چچا ذرا دیکھئے کہ ہم لوگوں کا وضوع ٹھیک ہے یہ طریقہ تبلیغ ہے نا دنڈا مار کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو مقصد لے کے ممبر پر آئے اس کا الٹا ہو جائے تو خوش کے ساتھ تو یہ مبلغ تھے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اہلِ وعید کے بارے ہمیں کچھ خاص اس کو جانکاری نہیں ہے تو بہت زیادہ اس کو دوز جو ہے نہیں دینا کئی سے وہ ڈاکٹر لوگ ہیں جو ہے وہ کیونکہ آپ دیکھئے دو سو امجی ہے بس اس طریقہ کھائیے گا تو گڑھڑ ہو جائے گا تبلیغ میں بھی ہے بھئے اتنے ہی ڈوز دو جہتا آدمی حضم کر سکے تو یہ اپنا ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں سمجھ بھی آئے گئے کہ یہ کیا ہے انہوں نے پوچھا کہ اور سناو تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے وہ شروع ہو گیا شیخ کے مطلب پیشوا رہنوما وہ شروع ہو گیا اپنے شیخ کی تعریف کرنے وہ تو صاحب ایسے ہیں اور یہ خدمات ہیں اور لنگر چلتا ہے نہ کوئی دعوت نامہ ہے نہ کچھ ہے ادھر سے لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے ہیں ہوو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئے آپ کے شیخ صاحب تو بڑے اللہ والے بڑے مومن ہیں اب وہ خوش ہوا جا رہا ہے تب تک اس نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا اور تمہا شیخ کون ہے یہ یہی تو چاہے رہے تھے کہ میں کیوں شروع کروں تم ہی پوچھو تبلیغ کا ہنر بہت اہم ہے تو اس بولے نے کہا تمہا شیخ کون ہے انہوں نے کہا بھئیہ نام نہیں لیا ہمارا شیخ کیا بتائیں اگر تم مشرق میں ہو اور شیخ ہما مغرب میں ہو اور کسی مشکل میں پھنس جاؤ ہمیں پکار کے دیکھو سید جواب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ اپنے عقیدے میں اتنا محکم ہے کہ اس سے زیادہ اس پر ابھی مناسب نہیں ہے میں نے اسی بچوڑے سال بھر اگلے سال آؤں گا ابھی دیکھا جائے گا سوچتے رہو کہ کون سے شیخ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں دوسرے سال جان بوچ کے پھر اسی بستی میں آئے دونڈا پتا کیا چچا کا نام مامزم معلوم کر لیا تھا معلوم کہ وہ تو انتقال ہو گیا اچھا گھر گئے پوچھتے پاچھتے جڑکوں سے ملے جی فرمائیے کہنا کہ بھئی آپ کے والد مرہوم کا میں دوست ہوں سنا کہ انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کو تازیت پیش کر دوں اور ذرا قبر پہ جا کے ایک فاتحہ پڑھ دوں لڑکے خوش ہو گئے بھئی وہ لے کے آگئے قبر پر قبر پہ آئے اور انہوں نے کہا پالنے والے میں تیرے دین کا خادم ہوں اس آدمی کی کوئی غلطی نہیں تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہلِ بیت کیا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی کیا قطع ہے یہ جانتا ہی نہیں کہ علی کیا ہے اہلِ بیت کیا ہے یہ اپنے ہی میں مست ہے اس تک پہنچے ہی نہیں میں اس پر کام کر رہا تھا ایک ہلکہ ڈوز دے کے گیا تھا اس سال کے انتظار میں تھا خدا تجھ سے شکوا ہے تھوڑی سی زندگی اور دے دیتا میں اس سال کچھ کام اس پر اور کر دیتا اہلِ میں اس سے آشنا کر دیتا شکوا کیا لڑکو نے کہا اب رات ہو گئی ہے کہاں جائیے گا آپ یہیں سو رہی ہے آئے تہرانی نے لکھا اسی ماتشنہ سین ہے کہ عالمِ خواب میں دیکھا کہ وہی چچا میاں ہیں اور ایک بہترین آلی شان باغ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک نہ ارے ارے سید جواد شکریہ بھائی شکریہ اللہ تمہارا بھلا کرے بھائی اگر تم نہ ہوتے تو بچنا مشکل تھا تم نہ ہوتے تو بولیے بچنا مشکل تھا کہ کیا ہوا کم بھر گیا میں اب میں دیکھ رہا ہوں میری روح دیکھ رہی ہے مجھ کو غسل دیا جا رہا ہے کفن پہنایا جا رہا ہے لوگ کان دے پہ میں چیخ رہا ہوں کہاں لے جا رہے ہو کون سنتا ہے پھر لے جا کے قبر کے میں اپنے لڑکے گشانہ پکڑ پکڑ کے بیٹا کہاں لے جا رہا ہو مد کرو کہے کی جلدی ہے کوئی سنی نہیں رہا ہے سب قبر میں مجھ کو ڈال کے واپس آ گئے جیسے ہی جب لوگ ہٹے اتنے میں دو فرشتے گرز آہنین آئے انہوں نے سوال شروع کیا من ربک دیکھئے علی سے ناشنا تھا نا اللہ تو جانتا تھا نا قرآن تو جانتا تھا نا رسول اللہ تو جانتا تھا نا لیکن کہتا ہے کہ سب کے باوجود جیسے زبان رہی تعلان لگا کچھ مو سے نکلی نہیں رہا ہے من ربک حالت خرابی نہیں جوابی نہیں بن رہا ہے قریب تھا کہ وہ آنے والے اپنے گرز سے مجھ کو عذیت دیتے کہ تب تک پتا نہیں کیسے اب دیکھئے وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے کیا ہے بھر غائبانہ اتنا اسی محبت آئی کہ کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ اگر تم مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو پکارو آ جاتا ہے سال پر اسی دماغ میں رہا ہوگا کہ اللہ کا جیسے ہی دیکھ اب تو میری حالت خراب تب تک تمہاری بات وہ یاد آگئی تو مجھے تو پتا نہیں تھا میں نے ہوا کے پکارا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو میں نے کہا کہ اتنے میں دیکھا ایک نورانی شخصیت تشریف لے آئی ان فرشتوں سے کہا جائیے واپس ان کے ساتھ دو فرشتے ہو رہا ہے کہا اس کو سکھاؤ اس کے بعد یہ باغ اس کے حوالے کر دو سید اگر تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا شکریہ تمہارا مگر تم سے بڑا شکوا ہے کہ کیا کہ تم نے بھی پوری بات نہیں بتائی کہ تمہارا مطلب شیخ سے مولا علی تھے خور فرما رہے ہیں نا لہٰذا ایک بات اب بات ادھری آگئے تو سنیے روایات کہتی ادبو اولادکم حلا حب علی ابن عبی قالب اپنے بچوں کی تربیت کرو اپنے بچوں کی پرورش کرو عشق علی پر محبت علی پر صلوات بر محمد آلیم اور ابھی سے بچپنے میں جنتے ہیں آپ کیا 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 گیا میرا مولا کتنا مظلوم ہے جارج ارداخ کا نام سنا ہے نا لبنانی ہے پیشے سے وکیل ہیں شاید ڈاکٹر بھی ہے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے قانون پر کتاب لکھی صوت عدالت الانسانی ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے ندائے عدالت انسانی ہندوستان میں بھی ترجمہ ہوا ہے چھپ بھی چکی کئی بار چھپی تو کسی نے جارج ارداخ مسیحی ہے کسی نے جارج ارداخ سے پوچھا کہ تم نے علی کے بارے میں کیوں کتاب لکھی ہے جارج ارداخ نے کہا کہ میں پیشے سے وکیل ہوں میں نے قانون کی پڑھائی کیا میرا پیشہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں میں نے تاریخ بشریت کا متعلیہ کیا ہے میری نظر میں علی سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے اس لئے علی کے بارے میں شبلنجی مصر کے علماء میں ہیں شبلنجی کتاب بڑی مشہور ہے کیا ہے نور الابسار نور الابسار مشہور ہے نور معنی نور ابسار بسر کی جمع آنکھوں کا نور اسی مہینے میں شاید وفات کی تاریخ بھی اس بیوی کی نور الابسار کسی نے شبلنجی سے پوچھا کہ آپ نے صاحب علی کے بارے میں کیوں کتاب لکھی اگر ہی تھا تو پہلے اور دو تین کتابیں لکھ لیتے پھر علی کا نمبر آتا شبلنجی نے کہا جو لوگ مصر کے رہنے والے ہیں میرے پڑوز کے وہ جانتے ہیں کہ میں نابینہ ہو گیا تھا مصر میں قبر ہے امام حسن علیہ السلام کی نسل میں خاتون ہے میں ان کی قبر پہ گیا میں نے کہا بی بی آپ ہیں اولاد علی میں اگر میری آنکھوں میں بینائی واپس آگئی تو میں آپ کے جد علی کے بارے میں کتاب لکھوں گا واپس آیا میری آنکھوں کے بینائی واپس آگئی تو علی کے بارے میں کتاب نہیں لکھوں گا تو کس کے بارے میں لکھوں گا نور العبسار اس کا نام نہیں رکھوں گا تو اور کیا رکھوں گا صلوات ورمحمد وآل محمد کار لائل کار لائل اس کا بھی کہنا ہے کاش مادر گیتی ایک علی ابن ابی طالب اور پیدا کرتی وہ ممبر پر ہوتا ہم اس کے نیچے بیٹھ کے اس سے علم و حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں لیکن افسوس مادر گیتی بانج ہو چکی ہے اقیم ہو چکی ہے دوسرا علی پیدا کرنے سے وہ آپ کے ہاں بھی ہے زیارت اسلام علیگا یا اول مظلوم غصب حق سلام اس علی پر کائنات کے پہلے مظلوم پر جس کا حق غصب کیا گیا لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ادبو اولادکم على حب علی ابن ابی طالب اپنے بچوں کی پرورش کرو عشق علی پر محبت امیر المؤمنین پر بیٹھے ہیں عمری آس کا نام سنائے عمری آس ہے اور حاکم شام دونوں بیٹھے دیکھیں ادھر کیا پلان نہیں ہے اور مقابلے میں ہم کو کیا ہونا چاہیے عمری آس ہے اور حاکم شام بات ہے اسے ہی نکل آئی حاکم شام نے کہا کہ لوگ بہت ہمارے ساتھ ہیں عمری آس نے کہا سب بے قوف ہیں کہ عقل مند کون ہیں کہ وہ چار لوگ جو علی کے ساتھ ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سب بے قوف ہیں چار آدمی علی کے ساتھ ہیں کہ ثابت کر دوں کہ ثابت کرو کہ بلاو اپنے آدمی کو آیا کہ جا کے اعلان کر دو کہ حاکم شام نہیں رہیں گے جمعہ کو جا رہے ہیں موسل تا یہ پایا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کے فیض سے محروم نہ رہیں اس لیے بجائے جمعہ کے بدھ کو آ جائیں تاکہ نماز ہو جائے اعلان ہو گیا پبلک آ گئی اب خطبے سے پہلے یا نماز کے بعد یا خطبے کے بعد واللہ ہو عالم آ کے اس نے کہا دیکھا ہے بے قوف ہیں کہ اس میں بے قوفی کونسی بات ہے تب مومن لوگ ہیں نماز جمعہ کے فیض سے محروم نہ رہے ہیں تب لوگ آ گئے ہیں اس نے کہا تم خود بھی نہیں سمجھے کا مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا وقت سے پہلے کہا ہے کہ اگر صبح کی آنکھ نہ کھولے تو راسیم پڑھ کے سو جاؤ کہنے پھر کہ یہ کچھ نہیں یہ دین نہیں ہے یہ پیسہ ہے جو تمہارے پاس لے آیا ہے تو اس نے کہا تو پھر کچھ انتظام کرو کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ نہ میرے پاس پیسہ ہو نہ علی کے پاس تو لوگ مجھ کو چھو اس لئے کہ امریاس نے کہا کہ یہ جب تک تمہارے پاس دسترخان ہے تب تک آئے پبلک ورنہ جس دن یہ ختم ہوا سب ادھر چلے جائیں گے کہ جب دنیا نہیں ہے تو کم از کم آخرت ہی بچاؤ چل کے کہ تو ایسا کوئی جگار کرو انتظام کرو کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو لوگ مجھ کو چھوڑ کے بولیت نہ جائیں کہ بھائی اب اس کے پلان کرنا پڑے گا ٹائم چاہیے جاؤ کہتے ہیں تین نے ان دن کے بعد آیا کہ بلاؤ اسی نوکر کو مولا بہت شرمندہ ہوں اس کو بیان کرنے میں لیکن نہیں بیان کروں گا کہتے ہیں ان کو پتا کیسے چلے گا میرے مولا کے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں امیر المومنین کو کیسا کیسا ستایا گیا آ گیا کہا جاؤ اعلان کر دو جس کے پاس جتنے بچے ہیں آ کے نام لکھا دے صاحب نے آ کے نام لکھا دیا رضا دو تقی پانچ نقی چھے ان کے چار جائیے صاحب یہ لیجے پرچی پرسوں آئیے گا مثلا آ گئے دو تین دن کے بعد ہاں صاحب آپ کے دو بچے تھے جیہاں کہیے دو بچے ان کو دے دو بھائی یہ دو بچے ہیں گوسفن کے بکری کے لے جائیے جس کے چار اس کو چار جس کے چھے اس کو چھے دے دیئے گئے کیا ہے صاحب کہ لے جائیے اپنے بچوں کو دے دیجئے وہ جب پوچھیں کہ کہاں سے تو کہہ دینا حاکم نے تحفہ میں جائے چھے مہینہ اب بچے اس سے مانوس ہو گیا نا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں چرا رہے ہیں بچے بچوں سے مانوس ہو گیا دیرے دیرے وہ بڑے بھی ہو گئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے کوف وہ اپنا جانور بھی چروا لیا سب سے اور تم بے کوف چھے مہینہ سب کا آئی ڈریس سب کا پتہ موجود ہے آدھی رات کو حکم ہوا جاؤ سب کے ہاں سے وہ جانور اٹھا لاؤ اور اگر جگ جاتا ہے تو اس کو یہ کہنا ہے نہیں تو جگا کے لے آؤ آدمی کہے گا بے کہاں لے جا رہے ہو میں بچے کو کیا جواب دوں گا تو تم لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ صاحب وہ تو فاتح خیبار ان کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بیٹا علی رات آئے تھے اٹھا لے گا معاذ اللہ معاذ اللہ بات ختم ہو گئے حاکم شاہم نے کہا بھی تمہارا یہ کچھ سمجھ میں نہیں ہے کیا چکر کیا ہے کہ نہیں سمجھے کہ نہ کہ اگر چاہتے ہو اپنا دوست اور علی کا دشمن بنانا تو ان بوڑوں کو چھوڑو اب ان پر تمہارا اثر نہیں ہونا ہے یہ پک چکے ہیں پوڑے ہو چکے ہیں حکمائل کو چینج کر سکتا ہے کوئی حبوزر کو چینج کر سکتا ہے کوئی ان کو چھوڑو کہ پھر کہ اگر چاہتے ہو علی کا دشمن اپنا دوست بنانا تو بچوں سے شروع کرو ان کا دل پاک ہے ان کا دل صاف ہے جلدی ان کے اندر بیٹھے گا کہ کتنا اچھا آدمی ہے حاکم شام جو بچوں کو حدیعہ دیتا ہے اور مازاللہ امیر المؤمنین کیسے ہیں کہ جو دوسرے کے دی ہوئی چیز کو اٹھا لے جاتے ہیں یہ شاہ سازشیں ہوئی ہیں ہمارے مولا کے خلاف تو اس کے مقابلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے آپ تو جس منزل پر ہیں ہم ہیں اللہ کا شکر ہے دعا کیجئے خدا ہم سب کے محبت میں اور اضافہ کرے لیکن اکیلے محبت انف نہیں ہے اکیلے محبت کافی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی عشق علی پر پالو قرآن کہتا ہے اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہلوں ایال کو جہنم کی اس آنکھ سے جس کا ایدھن انسان ہے اور پتھر ہے سلوات ورمحمد وآلہ ایک بندہ خدا نے نماز کے دوران آنکھے خواہش کی تو میں دھیرے سے ادھر چلا جاتا ہوں موضوع بھی تقریباً وہی چل رہا ہے تو تاقید یہ ہے کیا قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی وجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو ومن یقترف حسنتاً نزت لہو فیہا حسنا اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں بولیے اضافہ کرتے چلے جائیں گے محبت اہل بیعت بنیاد دین ہے عشق اہل بیعت بنیاد دین ہے یہ محبت اہل بیعت خاص کر کے محبت امیر المؤمنین قبض روح کے وقت کام آئے گی قبر میں برزخ میں کام آئے گی اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے حساب و کتاب تب یہ محبت کام آئے گی لیکن پھر وہی بات کہ جو پانچ میں کلاس کا آدمی ہے اس کا پرچاور ہوگا بارمی کلاس کا آدمی اس کا پرچاور ہوگا وہ بوڑھا صرف سید جواد کے شیخ کی محبت ہے کام ہو گیا لیکن ہمارے آپ کے لئے اتنا آسان شاید نہیں ہے اس لئے کہ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو ممبر دیا تھا ہم نے تم کو سارے وسائل فراہم کیے تھے تمہاری ہدایت کی خاطر میرے بچوں نے قربانی دی تھی حسین نے پورا گھر لٹایا تھا تم نے کیا 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 ہماری محبت کے تقاضوں کو پورا کیا اور محبت کے تقاضے کیا ہیں بس وہی جو کل تک بات آ رہی تھی مولا نے وسیعت کی ہے اوسی کم بے محبتنا میں تم لوگوں کو وسیعت کرتا ہوں ہم اہل بیت کی محبت اور خالی محبت نہیں بلکہ والاحسان الہ شیعتنا ہمارے اس محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان اچھا فمن لم يفعل اگر کوئی ایسا نہیں کرتا فلیس مننا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ رحم دل بن جاؤ نہ یہ کہ صرف انسان جانور تک آپ انصاف سے بتائیے کہ جب جانور کی بات ہے داستان یاد ہے نا انسانوں کے ساتھ نہیں کی پھر بات آتی ہے محب اہل بیت ان کے ساتھ نہیں کی تو اب اگر کوئی شخص محب اہل بیت بھی ہو اپنے خاندان کا بھی ہو اپنا عزیز بھی ہو اپنا رشتے دار بھی ہو تو جو اسلام جانور کے ساتھ رحم کرنے کو کہہ رہا ہے جو اسلام عام بشریت کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کر رہا ہے جو اہل بیت شیعوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کر رہے ہیں پھر ان کا مزاج کیا ہوگا اپنا گھر اپنا خاندان وہ تو اور اہم ہے نا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ دو تین چیزیں سن لیجئے لہذا وہ پہلے دن یا دوسرے دوسرے دن یہ روایت آئی تھی کہ اسلام کو پورے احتوار سے پڑھنا ہوگا ایک روایت لے کے نہیں بھاگ سکتے ہیں اللہ وہ یاد ہے آپ کو حدیث اللہ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے نمبر ایک کیا تھا نماز اور زکاة جو نماز پڑھے زکاة نہ دے اللہ اس کی نماز بھی قبول دوسرا کیا تھا امرا بشکر لہو ولی الوالدین اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے تو اللہ اپنا بھی شکریہ قبول وَأَمَرَ بِالتِّقَاءِ اللَّهُ وَصِلْتِ الرَّحِمْ اور اللہ نے اپنے تقوی کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہیں کہا سلعِ رحم کا اب اگر کوئی انسان متقی ہے پرہیزگار ہے نماز روزے کا سب پابند ہے مگر سگی خالہ دو سال ہو گیا فون نہیں کیا سگے چچا کے یہاں سے آنا جانا بند ہے مامو سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اگر سلعِ رحم نہیں ہے تو اللہ تقوی بھی قبول نہیں کرے گا چھٹے امام صلی اللہ علیہ صلوات ورہ پانچ منٹ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام دو بھائی تھے مدینہ منورہ میں دو بھائی تھے اتفاق سے ایک بھائی مومن تھا محبہ اہلِ بیت تھا شیعہ تھا دوسرے کا راستہ الگ تھا حالات خراب ہوئے پریشانی آئی یہ جو مومن بھائی تھا اس نے سوچا یار اپنے دین پر ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن کسی کے آگے پریشانی شان ہے تو ہاتھ پھائلائے گا تو ہے تو میرا ہی بھائی نا تو بے عزتی تو میری بھی ہے اس نے کچھ اس کی مدد کر دی آیا ملنے کے لیے امام کے پاس روایت کہتی ہے ابھی دروازے کے پاس تھا اندر جیسے امام نے کہا آو 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 آج میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں ایک شخص اور ہے اصحاب امام میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا امام غور سے دیکھ رہا ہے اس کو تو کسی کو بھی آپ غور سے دیکھئے تو آدمی کو ہوگا کیا بات ہے ملائی بداؤ کرتے کیا ہو تم مزدوری کتنی آمدنی ہے پانچ درہ کیا کرتے ہو اپنے بال بچوں کا خرچ چلاتا ہوں اور کہ میرے ایک مامو ہیں جن کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اپنے ساتھ ساتھ میں مامو جان کا بھی خرچ اٹھائے ہوئے ہوں حضرت نے کہا تبیہ تو کئی بار ملک الموت آئے اور واپس چلے گئے عجیب ہے یہ دین یہ ہے سمجھ گئے آپ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کسی کے عمر تین سال بچی ہے اور وہ صلح رحم کرتا ہے اللہ تیس سال بڑھا کے تین تیس کر دیتا ہے اور اگر کسی کے عمر تین تیس سال بچی ہے اور قطع رحم کرتا ہے اللہ اس کی تیس سال کم کر کے عمر قطع کر دے گا تین سال کر دے گا دعا تک قبول نہیں ہوتی ہے وہ نماز میں آئے انہوں نے اسی زہل میں ایک خاص روایت کو نقل کرنے کے لیے کہیں سنا ہوگا انہوں نے گزارش کی تو انہوں نے کہا چلو دو تین اور سنا دیتا ہوں اسی زہل میں صلوات ورمحمد صدقے کے فضائل سنے ہیں آپ نے صدقہ بلاؤں کو تل دیتا ہے صدقہ ستر بیماریوں کا علاج ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ صدقہ دیں اور اللہ کیا نہ لکھا جائے چلے تھے یہاں آنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا پائر ٹوٹ گیا ارے کیا ہوا کہا بھئی وہ اب تو کچھ اور دیکھ لیے یہ وسیعہ سن تو نہیں ہے کیا ہوا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ یہ لوگ ممبر سے کہتے ہیں خود عمل کرتے نہیں تو ہوگا کیا کیا ہوا کبھی صدقہ بلاؤں کو دور کرتا صدقہ نکال کے نہیں چلے ہوں گے میں نے کہا نہیں بھئی صدقہ نکال کے چلا ہوں گے اللہ کے ہاں چوک ہو سکتی ہے کہ آپ نے صدقہ نکالا وہاں نوٹ نہیں ہوا کہا اگر نہیں نوٹ ہوا تو یہ چوٹ کیسے لگی جبکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا نے کہا کیسے ہا گئی اب رواح سنیے اللہ کو اکبر لا صدقت وذورہ من محتاج اگر کوئی رشتدار ضرورت مند ہے اور ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں صدقہ نکال رہے ہیں تو روایت کہتی وہ صدقہ مانا نہیں جائے گا اگر کوئی رشتدار ضرورت مند موجود ہے مسجد میں آئیے دس ہزار پاؤں دے دیجئے آپ الحمدللہ مگر وہ دس ہزار تمہارا اس وقت تک ایک سپ نہیں ہوگا جب تک تمہارے خاندان میں کوئی محتاج موجود ہے دعائے مبارکہ ایک کمیل پڑھتے ہیں نا اس میں ایک جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب اللتی ذنوب اللتی یہ والا گناہ یہ والا گناہ یہ والا گناہ بلا نازل کرتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب اللتی تحبس الدعاء ہے نا پالنے والے ہمارا وہ گناہ ماف کر دے جو دعاؤں کو حفظ کر لیتے ہیں وہاں جانے ہی نہیں دیتے نا روک لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ گناہ تو ہی ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول تو آپ سمجھ میں آیا آپ کے یار ہم امام حسین قطہت القببہ جو ہے روایتیں ہیں دعا قبول ہوتی ہے میں پچاس بار جا چکا ہوں پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ کئی چکر ہو سکتے ہیں وہ غور کرو کیا کیا موانع استجابت دعا کیا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتے من جملہ اس کے کیا ہے جملہ اللہم مغفر لی الذنوب اللہ تحبس الدعا پالنے والے ہمارا وہ گناہ ماف کر دے تو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے روایت کہتی ہے قطع الرحم تحجب الدعا قطع الرحم دعا کو روک لیتے ہیں دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت ہم سے راضی ہوں اہلِ بیت ہم سے خوش ہوں شیعوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ حتی جانور کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے رشتے دار سب کو لے کے چلیے اور سب سے زیادہ خواہش جانتے ہیں آپ کیا ہیں اب وقت نہیں رہا اور کل کا بہرحال انوان الگ ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو خواہش ہیں اہلِ بیت کو ہم سے آپ سے چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں ایک دوسرے سے محبت کریں ہو سکتا ہے دیکھئے ذہن پانچ بھائی ہیں پانچوں کا مزاج ایک نہیں ہے یہ ہوتا ہے لیکن رہتے ہیں نہیں مل کے رہتے نہیں رہتے ہیں سلمان کا مزاج اور ہے ابو ذر کا مزاج اور ہے ان کا میعار علم اور ہے ان کا میعار علم اور ہے خب اپنی اپنی سمجھ ہے آدمی کے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آدمی ماذا اللہ دشمنہ اہلِ بیت ہو گیا ہے سنا ہے نہیں سنا ہے ابھی حوالہ پوچھے گئے تو پاس جاؤں گا وہ کہیں پڑا تھا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا یہ ایک منظر ہے نا کوئی بھی آدمی مولا کے گلے میں رسی کا پھندہ دیکھنے کے بعد اس کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی گریہ کرے گا کی نہیں کرے گا بولی ہے ابو ذر نے دیکھا رونے لگے اس منظر کو ابو ذر نے دیکھا بولی ہے رونے لگے سلمان فارسی ایمان میں زیادہ بڑا کون ہے ابو ذر کے سلمان سلمان دس درجے کے ہیں سلمان کے لئے بعض بزرگوں کہنا ہے مسکرا رہے تھے تعجب کی بات ہوگی کی نہیں ہوگی تو ہم تو ظاہر والے ہیں نا ہم آج تو جو ہے ابو ذر مولای آدمی ہیں اس لئے کہ مولا کی مصیبت دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور کیا ہم کو حق ہے کہ ہم اس بات پر جنابے سلمان فارسی سے ناراض ہو جائے کہ صاحب مولا کے گلے میں رسی کے پھندر وہ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں نہ ہسنا کہیے مسکرا رہے ہیں کسی نے پوچھ لیا سلمان یہ کیا چکر ہے دیکھیں ابو ذر ظاہری مصیبت دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ہوا گھر جلایا گیا گلے میں رسی کے پھندر یہ کہہ کے لئے کیا گیا یہ بدو یہ بدویہ یہ کر کیوں رہے تھے اپنی اقتدار کی مضبوطی کے لئے نا کہ ہم امام ہیں ہم خلیفہ ہیں ہم جانشین پیغمبر ہیں یہ سب اسی کے لئے ہو رہا تھا نا سلمان سے کسی نے کہا یہ سب دیکھ کے آپ مسکرا رہے تھے کہ میں اس لئے مسکرا رہا تھا کہ کتنے بے عقوب آدمی ہیں یہ لوگ کہ اپنے ہاتھ سے اپنی امامت کنڈم کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ سراسر ظلم ہے جو اولاد پیغمبر کے ساتھ ہو رہا ہے اور قرآن پہلے کہے چکا ہے لا ینا لوہت الظالمین یہ میرا عہدہ ظالموں تک جا نہیں سکتا تو یہ علی کے گلے میں رسی نہیں ڈال رہے تھے اپنی صلاحیت کے خلاف اقدام کر رہے تھے میں وہ مسکرا رہا تھا تو آدمی کی سوچ الگ ہو سکتی ہے آدمی کی سمجھ الگ ہو سکتی ہے معمولی معلمولی بات پر آپس میں اختلاف کر لینا آپس میں لڑائی کر لینا آپ کو عرص کروں میں یہاں تخواہش ہے چلیئے کل کرتا ہوں لمبی ہو گئی سلوات برمحمد دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا بس تو خلاصہ ایک کلام آج کی پوری گفتگو کا کیا ہوا ادبو اولادکم حلا حب علی ابن عبی طالب اپنے بچوں کو عشت علی پر پالو محبہ ہم آپ کیا جانے علی کیا ہے اکثر ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ دی ہوتا ہوگا مولانا صاحب بیٹا ہوا ہے کوئی نام بتائی ہے ہم نے کہا صاحب علی رکھ دی ارے ہو تو علی تو ہمارے وہ بھانجے کا نام ہے حیدر رکھ دو اے وہ تو فلاں ہمارے خاندان میں ہیں ہم خاندان میں رشتہ داریوں میں ٹکرانے سے بچتے ہیں کوئی نیا بتائی ہے کچھ عیسہ بتائی ہے سمجھ گئے کہ کلی پر سوں میں اسے جایا میرے پاس صاحب اعیزل کا مطلب کیا ہے وہ نام رکھ دیا اعیزل فاطمہ آبا پریشان کبھی سنے ہی نہیں تھا آہ ڈھوٹتے ڈھوٹتے ملا معلوم ہوا کہ ترکی میں کوئی سیریل چل رہا ہے اور اس میں جو اس کا مین ہیروین ہے اس کا نام ہے اعیزل کہا کہا سے ڈھوٹ کے لوگ نام رکھتے ہیں حالانکہ اچھے مانا بھی تھے ترکی لفظ آئیے لیکن بابا اس اتنے نئے کی تلاش کیوں کر رہے ہو علی میں کیا دقت ہے حیدر میں کیا دقت ہے ہم آپ ٹکرانے کو نوٹتے ہیں امان زین العابدین سلام اللہ علیہ کا نام کیا تھا صلاب اکبر کا نام کیا تھا ششماہے کا نام کیا تھا لٹا ہوا قافلا دونوں روایتیں ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ شام ابن زیاد کے دروار کا بھی ہے شمر یہ قافل آیا شمر نے پہچانوانا شروع کیا امام سجاد تک آتا کہتا ہذا علی ابن الحسین یہ علی ابن الحسین ہے ایسی دشمنین ان سبوں کے اندر تھی نا کہتا کیا ہم نے تو سنا علی ابن الحسین قتل ہو گئے حضرت نے فرمایا کانا لی اخ یقالو لہو علی ابن الحسین قتل ہو ناس میرا ایک بھائی تھا اس کا بھی نام علی ابن الحسین تھا لوگوں نے قتل کر دیا ایسی دشمنی ان سبوں کے اندر تھی کہ وہ کہتا کتنے علی نام کے ہیں تمہیں گھر میں یہ دشمنی ہے نا جواب سنیں گے اپنے امام کا کیا ہے فرمایا سن میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو سو بیٹے دیتا حسین سب کا نام علی رکھتے علی علی یا اللہ ہم سب کو مولا کے چائنے والوں میں قرار دیں علی کے چائنے والوں میں قرار دیں بس دو جملے مسائب کے اور ختم دعا اللہ اکبر اللہ اکبر جب کوفے میں تھے مولا دو تین لمبی ہوگی تو دو تین جب کوفے میں تھے مولا تو اچھا میں یہ پڑھا نہیں ہے کہ میں آپ کو نقل کرنے جا رہا ہوں ہمارے بزرگ تھے مولانا محمود دو سنزا قبلہ اعلی اللہ مقامہ کافی ان کا متعلیہ وسیع تھا آچوکہ لندن وغیرہ بہت پہلے تیس پہلے تیس چالیس سال پہلے کبھی بزرگ انہوں نے یہ نقل فرمایا تھا اب انہوں نے پڑھاؤں کا کیا کہ ایک تربیت کل بات آئی تھی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے ایک کنیس تھی مولا کے کوفے میں دھیرے دھیرے وہیں بڑھتی رہی پلتی رہی جوان ہو گئی مولا نے اس کو آزاد کیا اس کی شادی کروا دی اسی کوفے میں اور اب چلے گئے مولا کی برکت سے وہ خود اب کنیزوں والی ہے دیکھیں جب اپنوں پر کوئی آفت آتی ہے نا جب اپنوں پر کوئی مسیبت آتی ہے تو دل خود بخود گھبرانے لگتا ہے یہ میں حسوس کیا ہوگا سب نے کیا ہوگا آج پتہ نہیں کیا ہے یہ خبرات اس کو عجیب سے محسوس ہو رہی ہے اپنے گھر میں کنیزوں کے درمیان ہے کہ شور سنائی دیا ایک کنیز سے کہتی جا دیکھ باہر کیا معاملہ ہے وہ پلٹ کے آئی کہتی ہے بی بی عجب منظر ہے کیا اٹھارا سر ہیں اور سب کے سبنوں کے نیزہ پر بی بیاں بے مقنو چادر بے کجاوہ ہونٹوں پر قتل و غارت عرب کا عام دستور ہے یہ اس کا کیا مطلب سرموں کے نیزہ پر بے کجاوہ ہونٹوں پر بے پردہ خواتین ایک دوسری کنیز کو جو اس کے خیال میں کچھ زیادہ سمجھدار تھی اس سے کہا تم جاؤ جا تو سمجھ کیا کیا بات ہے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ گئی پلٹ کے آئی تو نے کیا دیکھا کہ بی بی بڑا عجیب منظر ہے جو اس نے دیکھا وہ تو صحیح ہے بی بیاں بے مقنو چادر کوفے کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی ہیں جن کی گود میں بچے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو روٹی اور خرمہ دے رکھا ہے تاکہ تماشا دیکھنے میں ان کے خلل نہ پڑے بچے ڈسٹورپ نہ کریں کہ میں نے دیکھا خدا بہت اولاد حسین ہمارے بچوں کو عشق علی پر بڑھا کر دے اس نے بھوک کا شکوا کیا ایک عورت تھی جس کی گود میں بچہ تھا اس کے جائے وہ بیٹی کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں خرمہ اور روٹی تھی اس نے اپنے بچے سے لیا پھینک دیا بچے دے دیا بچی نے جیسے ہی لیا چاہا تب تک میں ایک موظمہ نے اس سے لے لیا اور یہ کہہ کے واپس کیا کوفے والوں کیا غزب کرتے ہو ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ خیرات نہیں کھاتے ہیں چونکہ وہی کی کنیز ہے بچپنا وہی گزرا ہے پروردہ ہے جانتی ہے اس نے کہی کیا تو کہہ رہی ہے دنیا میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے سوائے میرے ماں اولا کے تیرے کان بہرے ہو جائیں یہ کیا سن کے آئی ہے کبھی بھی خود سنا ہے نہیں برداشت ہوا تیزی کے ساتھ نکلی جیسے ہی سرڈے اڑھی سے اپنے دروازے سے باہر نکالا اتفاق سے حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کی سواری اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی بی بی تم کہاں کی رہنے والی ہو اور حضرت زینب جو مڑی تو وہ تو پہچان گئی نا جیسے ہی نظر پڑی پہچان لیا ام حبیبہ تم جیسے ہی اپنا نام سنا اور پریشانی ارے بی بی تم کون ہو جو مجھے جانتی ہو کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا تُو نے ارے میں زینب ہوں اگر آپ زینب ہیں تو حسین کیا ہوئے اگر آپ زینب ہیں تو عباس کہا گئے کہ ام حبیبہ آ گیا آ گیا وہ دیکھ لو کے نیزہ پہ حسین کا سر وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں آپ زینبہ آسکر سیعلم الَّذین ظلموا ایم قلبین قلبون انا علی اللہ و انا علیه مالکہ 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 م موسیقی 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 شہر تے شہر پھرے رول گئی آل نبی چھیڑی نازا دی پلی ہائے ہائے چھیڑی نازا دی پلی کیوے دربار گئی میرے دابر تے علی چھیڑی نازا دی پلی چھیڑی نازا دی پلی کیوے دربار گئی میرے دابر تے علی چھیڑی نازا دی پلی کیوے دربار گئی میرے دابر تے علی تیڑی نازا دی پلی کی میں دربار گئی پیر دابیت علی تیڑی نازا دی پلی تیڑی نازا دی پلی پاک کے ہتھ کڑیاں جدا شام دے بازار آئی ہی ڈاڑی مجبورت بچان ہزارا جائے آنکھ سجاد پوپے تیڑ بازار بدے تیڑی نازا دی پلی تیڑی نازا دی پلی برمحمد و علی محمد بلندر صلوات بلندر صلوات سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکی یا خیر خلق اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیل السلام علیکی یا علی ابن عبی طالب ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا سیدتی نسائل عالمین یا فاطمت الزهراء السلام علیکی یا سید شباب اہل الجنہ حسن مجتبا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا ابا عبداللہ وعلى الارباح التي حلات بفنائیك علیکم منی جميعا سلام اللہ عبدا ما بقیت و بقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخرین لہد منی لذیارتکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا علی بن خسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلي بن موسیب ومحمد بن علی وعلي بن محمد وحسن بن علی وحسن بن علی الزكی العسکری السلام علیکی یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکی یا بافی عن ذلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظهورك السلام علیکم یا صادتی یا اولیاء اللہ سلام علیکم یا اولیاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ